سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ اچھا پیار ملا ہماری ویڈیو کو اور آج ہم ایک دوسری ویڈیو لے کر اپستیت ہیں جو کی ہمارے سریر کے اندر انیک پرکار کی بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہوتی ہے متر روگ جسے انگریزی میں یو ٹی آئی انفیکشن بھی بولتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ سمشہ رہتی ہے کہ ان کو متر کے اندر انفیکشن ہوتا رہتا ہے جس کے لکسن یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو پیشاب جو ہے وہ رک رک کر کے آتا ہے اس کے بعد میں پیشاب کے اندر ریشہ آتا ہے جب آپ متر ویسرجن کرتے ہیں تو آپ کو جلن ہوتی ہے اور جب آپ متر ویسرجن کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ان چیزوں کے لئے پھر ہم ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب تک ہم دوائیاں کھاتے ہیں ہمیں کچھ آرام رہتا ہے اور جیسے ہی دوائیاں بند کرتے ہیں اس کے بعد میں پھر سے ہمارے وہی دکت شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی سستہ اور بہت ہی سٹک اپائے جو کی آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دے گا ایک ایسا اپائے جس میں آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کا الانس بھی گارنٹی سے ہوگا ہم نے کافی مریضوں کے اوپر اس اپائے کو آجما کر دیکھا جس کا ریزلٹ ہمیں ہنڈر پرسنٹ ملا سو پر تیسٹ ملا تو آئیے اب ہم آپ کو آپ کے اوپائے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ متر روگ سے پریشان ہیں آپ یوٹیا انفیکشن سے پریشان ہیں تو ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں جیسا کی ہمارے کھیت میں ہمارے سڑک کے اوپر بہت سے بہت رہ کے جو پرکرتی نے ہمیں پیڑ پودے دیئے ہیں انہی میں سے ایک پیڑ پودا جو کہ آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹالی جسے ہم بولتے ہیں سسم تو سسم کے پتوں کو آپ نے لینا ہے اور ان پتوں کا تازہ پتوں کو توڑ کر کے آپ نے ان کا رس نکالنا ہے جس کی ماترہ دس ایمل ہونی چاہیے جو کی صبح آپ دس ایمل کی ماترہ میں ناستے کے بعد اور اس کے اندر تیس ایمل پانی ملا کر کے آپ کو پینا ہے تو آپ جیسے کی میں نے بتایا کہ سسم کے پتوں کا جوس دس ایمل پر ڈے آپ اس کو بیس دن سے لے کر کے ایک مہینے تک یوز کریں جو بیماریاں میں نے آپ کو اس روح میں بتائی تھی کہ متر روک سمبندت کوئی بیماری ہے پشاب کا کم آنا پشاب کا رک رک کے آنا پشاب کرنے کے دوران جلن ہونا یا ہمارے گردے کے اندر بار بار پتھری کا بڑھنا اس طرح کی شکایتیں اگر ہمیں رہتی ہے تو متر روک سمبندی کوئی بھی شکایت ہو اس کے لیے آپ نے یہ اپائی کرنا ہے کہ ٹالی کے پتوں کا یعنی کی سسم کے پتوں کا دس ایمل جوس نکالنا ہے اور اس کو پانی میں مکس کر کے ہر روز پینا ہے اس کو آپ بیس دن سے مہینے تک یوز کریں آپ کی جو متر روک ہے وہ جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اسی کے چلتے ہوئے ایک بیماری ہوتی ہے عورتوں کے اندر عورتوں کے اندر لیوکوریا جس کو بولا جاتا ہے جس میں عورت کے جنننگوں سے جو ہے سپید پانی اور پیلے پانی کا رشاو ہوتا ہے جسے اڈیاں کمجور ہوتی ہے بدن میں سستی اور پیٹ میں درد اس طرح کی دکتوں کا عورت کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو اس کے بعد میں گپتانگوں کے بیچ میں خارش اور جلن بھی ہونے لگتی ہے اس کا علاج بھی آپ انہی انہی سیسم کے پتوں سے کر سکتے ہیں لیکن اس کا فارمول آپ جرہ دیان سے سنیے تھوڑا سا الگ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس سے پندرہ پتے آپ نے لینے ہیں اور ان پتوں کو کوٹ پیس لینا ہے ایک خرل کے اندر اور اس میں کچھ سم بھاگ جیسے پانس سے دس گرام تک دس گرام مشری آپ نے اس کے اندر مکس کرنی ہے سات گرام ہو دس گرام ہو یہ مشری کو مکس کرنا ہے پتوں کو کوٹنا ہے اس میں مشری کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کو کھا لینا ہے اگر اس کا پریوگ ایک مہینے تک کیا جائے تو ہر عورت کی بچے دانی سے سمبند جو بھی میماری ہے وہ ٹھیک ہوگی اور لکوریا کا ہنڈر پرسنٹ علاج رہے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو اپائے ہم نے آپ کو بتایا وہ بغیر پیسے کا اور مفت کا اپائے ہے لیکن اس کے ریزلٹس ہم نے لیے ہیں بہت سے مریضوں پر لیے ہیں جو کی سو پرتیسط ہمیں ملے ہیں تو آپ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیے اور اس کے علاوہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ان لوگوں اور اپنے رشتے داروں ملتر بندوں تک شیئر کیجئے جو ان بیماریوں سے گرست ہے تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے سریر کو سوست بنا سکیں ہم کام نہ کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے ماجم سے ہم آپ کو ایک اچھا سواستہ پردان کر سکیں تو آپ ہمارے چینل کو ایسی ایسی اور ویڈیو اور اپنی سمشیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پریس وارتہ ایک نظر میں اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دھنیوات